بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ محمد ندیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانوی الیکٹیکل یوٹیوب چینل دوستو چینل ہمارا الیکٹیکل کا ہے دکھا ہم رہے ہیں آپ کو گاس کٹ رہا ہوں چلو کوئی بات نہیں سب چلتا ہے چینل تو اپنا ہے نا چلتا بھی سب کچھ ہے اچھا ہم دکھائیں گے آپ کو ویلیج کی لائف کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں لاہور میں رہتا ہوں مگر میں پکا لاہوریہ نہیں ہوں ٹھیک ہے نا میں گاؤں کا رہنے والا ہوں تو آج کل میں گاؤں میں آیا ہوں ٹھیک ہے نا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پتھے پنجابی میں ان کو پتھے کہتے ہیں اور اردو میں اس کو گھاس کہتے ہیں انگریش میں گراس کہتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو میں آیا تھا گھاس کاٹنے کے لیے تو دیکھتے ہیں آج میں تقریباً او تقریباً تین سال سے ہو جائے دو سال وہ پانچ اور دو سات سات سال کے بعد گھاس کاٹے لے لگا ہوں کیا سات سال کے بعد آفٹر سامن یئرز ایوان ٹو ٹرائی ہاو ٹو کٹ گراس یہ داتری ہے سوپر ایبل بہت کمال کی داتری جسے گھاس کاٹا جاتا ہے اچھا آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے شہروں میں دوسرے لوگوں کا طریقہ کار وہ اس کے پاس ہے نا ایسا کوئی بلیڈ ہوتا ہے اس کی جن کے دستہ لگا ہوتا ہے تقریباً تین چار فیٹ کا اس کو ایسے سے کر کے کار دیں گھاس کو ٹھیک ہے نا ہمارے گاؤ میں تو اس کا رواج نہیں ہے نہ دیکھا ہے کبھی کس کے پاس ہو وہ سٹالا ہو یا کوئی بھی گھاس ہو ہم تو اسی ذریعے سے کارتے ہیں جتنے بھی فصلوں کٹائی ہوتی وہ بھی اسی سے کارتے ہیں چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں یا کارتنا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تو پھر کوئی انگلیک کٹوالی اللہ نہ کرے چلو دیکھتے ہیں یہ گھاس کارتنا آتا ہے کہ نہیں جی دوستو دیسے کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھاس جو ہے اس طرح سے کارتے ہیں ہم یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ یہ جب آپ کے یہ دیکھیں آپ کے ہاتھ بھر جاتا ہے یہ ایسے یہ دیکھیں اس میں اور بھی آ سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر ہم اور بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اور جب یہ پوری ہو جاتی ہے اس کو ہم اس طرح سے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں پہلے تو کافی ساری سپیڈ تھی گھاس کارتنے کی اب تو یہ دیکھیں بہت سلو میرا ہاتھ چلتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کو چھوڑ کے گاؤں میں آ جانا چاہیے میرے خیال سے تو یہ ہی ہے آپ کو کیا کہتے ہیں لاہور میں رہنا چاہیے آپ کو الیکٹریکل کی ویڈیوز دیتا رہوں یا پھر اس کی ویڈیوز دوں یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ کو جو ویڈیوز ہیں الیکٹریکل کی اچھی لگتی ہیں یا پھر ویڈیوز کا ویلوگ اچھا لگتا ہے جو آپ فیصلہ کریں گے اس پر ہم متفق جواب دیں گے آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کہیں گے جب آپ گاؤں میں تو گاؤں کا کونٹینٹ دے تو گاؤں کا کونٹینٹ دینا شروع کر دیں گے لہور میں ہو تو لہور کا کنٹینٹ دیا کر ان کے اپنی فیلڈ کے مطابق جو ہماری لیکٹیکل فیلڈ ہے اس کے مطابق جو بھی کنٹینٹ ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے اچھا آپ جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں دیکھنے والے ہیں چانے والے ہیں آپ میں سے کون کون اس کام کو لائک کرتا ہے جی گھاس کاٹنے کا کام لائک کرتا ہے کون کون جو ہے مارا بھائی وہ ذمہ دارہ کرتا رہا ہے اور یہ ان کے عام لفظوں میں اسے کہتے ہیں جٹوائی کیا یہ جو سارے کام ہوتے ہیں یہ جٹوں کے کام ہوتے ہیں اور جٹوائی اور بس ایک بات یہ بتا دوں کہ جو پہلے والا زمانہ تھا اور جو اب یہ زمانہ جا رہا ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق تھا جہاں میں یہاں پر رہا کرتا تھا تقریباً سات آٹھ پہلے کچھ اور حساب کتاب تھے کچھ اور باتیں تھی اب تو کافی ترقی ہو گئی ہے ماشاءاللہ لوگ دن با دن ترقی کر رہے ہیں اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس وقت جو ہے پانچ سات سال پہلے لوگوں کی نوکریاں کم ہوا کرتے تھے سارے کے سارے یعنی کے جو بھی پانچ سات کلاس میں پڑھتا تھا اور جانب رکھ لیتے تھے اور انہی کا کام کیا کرتے تھے تو ٹھیک ہے نا تو ہم بھی اس لیے سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں شروع سے لے کے اینڈ تک ٹھیک ہے جو دوستو یہ گھاس ہم اس طرح سے کٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی اتنی جو ہے تھبیاں اس کو تھبی کہتے ہیں اور اتنی اتنی بنا لیتے ہیں اور بعد میں جب کافی سارا چارہ کٹھا ہو جاتا ہے جتنے بھی آپ کے جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ سے آپ کٹ کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر لیتے ہیں ٹوکا مشین کے اندر پھر بعد میں آپ جانوں کو چارہ ڈال سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو کچھ اور ٹپس بتا دے چلوں یہ جو زمین در والا کام ہے یہ بھی بہت اچھا کام ہے یعنی کہ یہ گندہ کام ہے گندہ کام نہیں ہے یہ جو ہے کھیتے باری کرنا یہ ہمارے امبیاء کرام میں سے کام ہے وہ بھی اس کام کو ترجیح دیا کرتے تھے یعنی کہ جو ہے تجارت تجارت بھی اسی کام سے آ جاتی ہے اور جو ہے کسان کسان کا کام ہمارے امبیاء اسلام نے کیا ہے اور بہت ہی اچھا کام ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا جو نوکری پیشہ بندہ ہوتا ہے نا اس کی جو پیہ ہوتی ہے وہ منتھلی آ جاتی ہے اس میں آپ کی منتھلی پیہ کیسے آئے گی جیسے کہ یہ ہماری اگر بھینسیں تین چار بھینسیں آپ کے پاس ہوں اور جن میں سے دو تین دودھ دیتی ہوں اور ایک بھینس جو اچھی نسل کی بھینس ہے نا وہ ایک وقت کا تقریباً سات سے آٹھ لٹر دودھ دے ہی دیتی ہے آرام سے اس میں کوئی مسئلہ ہے اگر آپ نے اس کی اچھی فیڈ رکھی ہوئی ہے اچھی خوراک رکھی ہوئی ہے اس کو چوکر وغیرہ ڈالتے ہیں کھل وغیرہ ڈالتے ہیں اور گھاس پٹھے اس کا دوائی دارو اچھے طریقے سے کریں گے تو ایک وقت کا آپ کو آٹھ لٹر دودھ دے سکتی ہے اچھا یہاں پر میں پوچھ لیتا ہوں کہ ان سے کہ یہاں پر اس گاؤں میں ہمارا جو گاؤں دودھ کے ریٹ کیا ہے یہاں پر دودھ کے ایک لٹر کا کیا ریٹ ہے سا روپے شہروں کے اندر خالص دودھ نہیں ملتا مجھے نہیں ملا آج تک خالص دودھ اور نہ ہی خالص دودھ دیتا ہے خالص دودھ کہہ کر ہم لیتے ہیں وہاں پر ایک سو بیس لٹر کے حساب سے مگر خالص نہیں ہوتا یہاں کا دودھ بالکل خالص بغیر پانی کے خالص دودھ اور جب دودھ کے اندر فنگر بھی ڈالتے ہیں اس کے اوپر بھی ملائی جم جاتی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ویڈیوز کے اندر اچھا اگر سا روپے کا اصحاب لگا لیں ایک لٹر کا دودھ اور ایک وقت کا آٹھ لٹر اور دو وقت کا سولہ لٹر سولہ لٹر میں سے آپ دس لٹر سیل کر دیں چھ لٹر جو ہے اپنے گھر کے لئے رکھ لیں ٹھیک ہے دس لٹر یعنی کہ ایک ہزار پے کا جو دودھ ہے وہ آپ ڈیلی سیل کر سکتے ہیں ایک بینس کا ٹھیک ہے اس کے اوپر یعنی کہ آپ کا ایک ہزار ڈیلی کا بن گیا اور منتھلی بن گیا آپ کا تیس ہزار تیس ہزار میں سے آپ پندرہ ہزار خرچیں نکالیں اور پندرہ ہزار آپ کا پرافٹ ہے یہ میں بات کر رہا ہوں ایک بینس کی جی دوستو اگر آپ کے پاس بینسیں ہیں کافی ساری یعنی کہ سات آٹھ بینسیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اور ایک بینس آپ کو بچے دے رہی ہے پندرہ ہزار اگر آپ کے پاس چار بینسیں بھی ہوں پندرہ چار ساتھ ہزار ساتھ ہزار آپ کو ایک بینس جو ہے چار بینس سے بچے دے گی اس میں سے آپ چارے کا خرچہ نکال لیں اور ان کے لیے جو آپ نے خدمت کرنے کے لیے نوکر رکھا ہوا ہے دس ہزار اس کی پیر رکھ لیں جہاں پر دس ہزار میں آٹھ ہزار میں اور ایک جو ہے سرونٹ یعنی کہ جو نوکر ہوتا ہے مالی ہوتا ہے وہ بینسوں کے خدمت کرنے کے لیے آسانی سے مل جاتا ہے گاؤں کا یہی ریٹ میں ساتھ ہزار میں آٹھ ہزار میں کاف ساری بندے میں نے دیکھی جو کہ کام کر رہے ہیں جہنی کہ یہ بچت والا کام ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بچت نہیں ہے اور گھر کے دوسرے اخراجات نکال کر آپ اسے اچھا خاصا ارنگ کر سکتے ہیں آپ میں سے کون کون ایسے بندے ہیں کون کون سے ہمارے ویور ہیں کون کون سے ہمارے سبسکرائب ہیں کون کون سے ہمارے چاہنے والے محبت کرنے والے ہیں وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرورت ہے یہ کہ ان میں سے گھاس کس کو گھٹنا آتا ہے ذمہ دارہ کون کون کر لیتا ہے اور یہ تمام کے تمام کام کون کرتا ہے وہ ہمیں کمنٹ کر کے لئے لازمی متائی ہے جی دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویلوگ ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ ایک یاداشت ہم نے تازہ کی ہے آج کی کہ ہمیں یہ کام آتا ہے کہ نہیں آتا ہے الحمدللہ سے بھولے نہیں ہیں جو کام آپ میں بچپن میں کیا ہوئے ہیں اور تقریباً سولہ ستارہ سال اٹھانہ سال یہ کام کیا ہو تو وہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولتا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے ایک ہنر شکھا ہوئے نا ہنر زندگی میں کوئی نہیں بھول سکتا ٹھیک ہے نا جیسے کہ ہمیں گھاس بھی کارنا آتا ہے اور سارے کام کرنے آتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو کی ڈیٹیل جو کہ ہم نے آپ کو دیا ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر شیئر کیجئے گا اور دوستوں کا ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت لیں گے آپ کی بھرپور دعاوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ